ہیلو فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو آٹومیٹکلی ایڈ انسٹرگرام لیڈ ایڈ لیڈس ٹو مائکروسوفٹ ایکسل دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکانے والا ہوں کہ کیسے آپ انسٹرگرام کو مائکروسوفٹ ایکسل سے کنٹ کر سکتے ہیں اگزامپل کے لیے مان لیجئے کہ آپ ایک بزنسمن ہیں آپ فیزیکل فٹنس سینٹر رن کرتے ہیں اور اپنے اسے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے انسٹرگرام کا انسٹرگرام پہ آپ نے ایک لیڈ ایڈ رن کیا ہے جب بھی آپ کو اس سے کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ لیڈ کی ڈیٹیلز کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کی ورک بک میں اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کی ساری لیڈ کا ایک بیک اپ رہ گا ایکسل میں اور بعد میں آپ اپنے لیڈ کو ایکسس کر پائیں گے ان سے کنیٹ کر پائیں گے اور اپنے ڈیٹا کو اچھے سے انیلائز بھی کر پائیں گے اب یہ جو پروسس ہے اس کو کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں کہ جیسے انسٹرگرام پہ جو لیڈ ایڈ آپ نے رن کیا اس سے جیسے کوئی نئی لیڈ آپ کو ریسیو ہوگی تو ایک ایک لیڈ کو آپ کاپی کر کے ایکسل کے ورک بک میں ایڈ کریں اب اس سے ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہوگا اس لیے ہم اس پروسس کو کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے تو آٹومیٹکلی یہی سیم لیڈ مائکروسوفٹ ایکسل کے ورک بک میں آٹومیٹکلی جا کے ایڈ ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی مینن ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کیسے بنا سکتے اس پورے آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے آپ انسٹرگرام لیڈ ایڈس کو مائکروسوفٹ ایکسل سے اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے سکرین پہ پیبلی ایک بہتی امیزنگ سوٹفیر ہے جہاں ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے اب سائن اوف فور فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈریٹ فریٹاس کیسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایگزسٹنگ یوزر ہیں تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے ہی آپ کی سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی اپاچ من اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا ہے پیبلی کنیٹ کا تو کلک کریں گا میں ایکسیس ناو پہ ایکسیس ناو پہ کلک کرتے ہی اب آپ کی سامنے اوپن ہوگا پیبلی کنیٹ کا ڈیش بورڈ پیبلی کنیٹ کے ڈیش بورڈ پہ جانے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہینڈ سائیٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورک فلو کی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ڈائلوگ بوکس اپیر ہوگا جہاں آپ کو اس ورک فلو کو ایک نام دینا ہے تو مالی جب میں اس کو نام دیتا ہوں ایڈ نیو لیڈز روم انسٹرگرام نیڈ آئیڈز ٹو ایم ایکس ایکسل آپ اپنی ریکوائرمنٹ کی حسابت سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا ہے وہ پارٹیکولر فلو جس میں آپ یہ نیا ورک فلو بنانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گے یہ دو ایمپورٹنٹ باکسیز جن کو ہم کہتے ہیں ٹرگر اینڈ ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز ایک کونسیپس پر بیزد ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹرگر کہتا ہے مطلب جب ایسا ہو تو ایکشن کہتا ہے مطلب ایسا کر دو اب ٹرگر اور ایکشن کو اور اچھ سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا مارا اوبجیکٹیف کیا ہے مطلب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آج کا میرا بڑا سیمپل سا اوبجیکٹیف ہے جیسے انسٹاگرام پر جو لیڈ ایڈ میں نے رن کیا ہے اس سے مجھے کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے تو آٹومٹیکلی وہ لیڈ کی ڈیٹیلز کو میں مائیکروسوفٹ ایکسل کی ورک بک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس میری ساری لیڈ کا بیک اپ رہے اور اپنے ڈیٹا کو میں اچھے سے انیلائز بھی کر پاؤں ایگزامپل کے لیے مان لیجیے کہ میں ایک فٹنس سینٹر رن کرتا ہوں اور فٹنس سینٹر کا میرا نام ہے پیک پرفارمنس فیزیو اس فٹنس سینٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو اور زیادہ آگے بنانے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے انسٹاگرام لیڈ ایڈز کا میں نے انسٹاگرام پہ اپنا ایک لیڈ ایڈ رن کیا ہے اور جیسے ہی مجھے وہاں سے کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے تو آٹومٹیکلی میں کیا چاہتا ہوں ایکسل کی ورک بک میں وہ سیم لیڈ کی ڈیٹیلز اینٹر ہو جائیں اب دیکھئے میں نے اینسٹاگرام کا جو میرا اکاؤنٹ ہے اس کو connect کر کے رکھا ہے فیس بوک کے پیچ سے اب دیکھیں جو بھی لیڈ کیمپن ہم run کرتے ہیں جو بھی ایڈ کیمپن ہم بناتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں میٹا پے اور میٹا کیا ہوتا ہے فیس بوک اور انسٹاگرام دنوں کو چلاتا ہے اب انسٹاگرام پہ جو لیڈ ایڈ میں نے run کیا ہے اس کے لیے میں نے فیس بوک پہ اپنا ایک پیچ create کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے پیک پرفارمنس فیزیو اور اسی پیج کو میں نے لنک کر کے رکھا ہے اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلک کرنا ہے سیٹنگز کی بٹن پہ پھر آپ کو جانا ہے لنکڈ اکاؤنٹ پہ جیسے آپ لنکڈ اکاؤنٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ جو پیج ہے فیس بک کا جس کا نام ہے پیک پرفارمنس فیزیو میرا یہ پیج میرے انسٹاگرام کی آکاؤنٹ سے لنگڈ ہے اور اسی کی مدد سے میں لیڈ سکیپچر کرتا ہوں لیڈ ایڈ رن کرتا ہوں دیکھیں میں نے کیا کر کے رکھا ہے ایک ایڈ کیمپین رن کیا ہے ایڈ کیمپین م� loser اور اسی ایڈ کیمپین پر میں نے لیڈ ایڈ رن کیا ہے اور پھر میں لیڈ سکیپچر کرتا ہوں انسٹاگرام لیڈ ایڈ سے یہ م yolk Werner یہ میرے فیسبوک کا دیکھا ہے اور یہ ہے میرے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اور اس ٹائپ کا ایڈ میں نے رن کیا ہے اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جیسے کوئی پرسن اس فارم کو فل کرتا ہے جو بھی میں نے لیڈ فارم بنا کے رکھا ہے تو آٹومیٹکلی مجھے نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے اور پھر وہ لیڈ کی ڈیٹیز جا کے ریکارڈ ہو جاتی ہیں ایکسل کی ورک بک میں کیونکہ میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے فیس بک کا میں آپ کو بتائی چکا ہوں میں نے کیوں فیس بک کا استعمال یہاں پہ کیا ہے کیونکہ میٹا کی مدد سے ہم ایڈ کیمپین رن کر رہے ہیں اور میٹا ہی فیس بک اور انسٹاگرام کو چلاتا ہے انسٹاگرام پہ جب بھی آپ کوئی لیڈ ایڈ رن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آپ کا فیس بک کا پیج لنک کرنا پڑے گا اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ پہ تب ہی آپ لیڈ کیپچر کر پائیں گے دیکھیں یہ ہے میرا آج کا پورا اوبجیکٹیو میں نے پورا سمجھا دیا ہے اب جب بھی ہمیں انسٹاگرام سے نئی لیڈ ریسیو ہوگی تو آٹومٹیکلی اس کی ڈیٹیلز پیبلک انیٹ ہے پہ کیپچر کرے گا آپ دیکھیں سب سے پہلا ہم کو چوز کرنی ہے ہماری ٹرگر اپلیکیشن جو کی ہونے والی ہے انسٹاگرام لیڈ ایڈ جسے کہ انسٹاگرام سے نئی لیڈ ہم کو ریسیو ہوگی انسٹاگرام لیڈ ایڈ نیو لیڈ انسٹاگرام پہ جو لیڈ ایڈ آپ نے رن کیا انسٹاگرام پہ جیسے کوئی پرسن اس فارم کو فیل کرے گا جو لیڈ فارم آپ نے بنا کے رکھا ہے تو انسٹاگرام لیڈ ایڈ 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 اور مائکروسوفٹ ایکسل جب پوری لیڈ کا ڈیٹا انٹر ہوگا تو ایکشن اپلیکیشن میں نے چوز کرنی مائکروسوفٹ ایکسل ایکشن ایونٹ پہ رہا ہوگا اےڈ روڈ ٹو ورکشیٹ اب دیکھیں انسٹاگرام لیڈ ایڈ اور مائکروسوفٹ ایکسل دونوں کے بیچ میں کوئی بھی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے اس لئے میں استعمال کر رہے ہیں پیبلی کنیکشن کا تو سب سے پہلے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ کو میں کنیکشن کروں گا پیبلی کنیکشن سے تو جانا آپ کو ایڈ نیو کنیکشن پر کلک کرنا آپ کو کنیکشن پر انسٹاگرام لیڈ ایڈز پر اب دیکھی یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ لاؤگن کرنے کے لیے فیس بک کا اکاؤنٹ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو لیڈ ایڈ ہم نے رن کیا ہے وہ فیس بک پیچ کی مدد سے کیا اور فیس بک پیچ کو میں نے اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے لنک کیا ہے اس لیے ہم کو اپنے فیس بک کا اکاؤنٹ لاؤگن کرنا پڑے گا اب جیسی میں کنٹی نیو پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے ہمارا آتھرائیزیشن یہاں پر سیکسسفول ہو جائے گا اور انسٹاگرام لیڈ ایڈ سے آپ پر کنیکٹ ہو جائے گا پیبلی کنیکٹ سے اب دیکھی ہمارا اکاؤنٹ یہاں پر کنیکٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر جتنے بھی پیجز کریٹ کرے ہوں گے وہ سارے پیجز آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر دھیر سارے پیجز کریٹ کرے ہیں اب وہ پیج آپ کو یہاں پر چوز کرنا ہے جس پہ آپ نے لیڈ ایڈ رن کیا ہے اور جس کی ڈیٹیل سب کیپچر کرنا چاہتے ہیں پیبلی کنیکٹ کے پاس جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے پیج کا نیم ہے اس کا نام ہے کیا پیک پرفارمنس فیزیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا فیس بک کا اکاؤنٹ اور اس فیس بک کے اکاؤنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دھیر سارے پیجز یہاں پر کریٹ کر کے رکھے ہیں اب یہ سارے پیجز آپ کو ابھی دیکھ رہے ہوں گے پیبلی کنیکٹ کے آٹومیشن ورک فلو میں لیکن ہم کو یہاں پر وہ علا پیج چوز کرنا ہے جس کی ڈیٹیلز جس کی لیڈ کی ڈیٹیلز ہم کیپچر کرنا چاہتے ہیں پیبلی کنیکٹ کے پاس تو دیکھیں جو میرے پیج کنیم ہے وہ ہے پیگ پرفارمنس فیزیو تو اس پیج کو یہاں پہ میں چوز کر لوں گا دیکھیں میں سرچ کرتا ہوں پیگ پرفارمنس فیزیو اور اسی پیج کی جو بھی لیڈز ہیں اس کو میں کیپچر کرنا چاہتا ہوں پیبلی کنیکٹ کے پاس جیسی یہ پیج میرا کنیکٹ ہوگا اس پیج پہ جو بھی لیڈ ایڈ میں نے رن کی ہیں جو بھی لیڈ جن فارمز میں نے کریٹ کر کے رکھے ہیں وہ سارے فارمز آپ کو یہاں پہ دیکھنے لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے فارمز میں نے آپ پہ کریٹ کر کے رکھیں اب ان میں سے وہ فارم آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے جس کا ریکارڈ آپ کیپچر کرنے چاہتے ہیں پیبلی کنیکٹ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے میں نے چوز کیا اپنا پیج کس پیج پہ میں نے لیڈ ایڈ رن کیا ہے پھر اس پیج کو جیسی میں نے سیلیٹ کیا اس پیج کے اندر جو بھی میں نے لیڈ جن فارمز کریٹ کرے ہیں لیڈ کو کیپچر کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کا میں نے لیڈ جن فارم میں کریٹ کر کے رکھا ہے جیسی کوئی پرسن اس فارم کو فیل کرے گا تو آٹومیٹکلی ایک نئی لیڈ جنریٹ ہوگی اور اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنیکٹ ہے پہ کیپچر کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ پوری پروسس سمجھ نہیں پڑے گی میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں اگر اپنے انسٹاگرام پہ لیڈ ایڈ رن کیا ہے تو آپ کو اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ کو لنک کرنا پڑے گا اپنے فیس بک کے پیچ پہ جس پیچ پہ آپ نے لیڈ ایڈ رن کیا ہے جیسی آپ اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ کو اس پیچ سے کچھ اس طریقے سے لنک کر دیں گے پھر جب بھی کوئی پرسن اس فارم کو فل کرے گا جو لیڈ فارم آپ نے بنا کے رکھا ہے تو ڈیٹیلز پیبلک کنیٹ ہاں پہ کیپچر کرے گا دیکھیں جو میرے فارم کنیم ہے وہ ہے نیو انسٹاگرام لیڈ آپ دیکھ سکتا ہے کئی سارے فارمز پہنے آپ کے create کر کے رکھیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک فارم سے بھی کوئی نئی لیڈ جنریٹ ہو تو آپ یہ والا option بھی آپ پہ چوز کر سکتے ہیں پھر ان میں سے کسی ایک فارم سے بھی کوئی نئی لیڈ جنریٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی ڈیٹیلز ایکسل کی ور بک میں جاکے ایڈ ہو جائے گی میرا objective ہے یہاں پہ میں ایک individual فارم کو چوز کروں گا تو دیکھیں جو میرے فارم کنیم ہے اس کا نام ہے نیو انسٹاگرام لیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم کو میں نے آپ پہ چوز کر لیا ہے اب میں کلک کروں گا save and send test request کی بٹن پہ تو آپ دیکھیں گے public init یہاں پہ ویبوک رسپونس کا ویٹ کرنے لگ جائے گا اب ہم کو نوٹ میں بولا ہے کہ جیسی آپ اپنے اکاؤنٹ کو set up کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک test submission کر کے دیکھنا ہے مطلب یہ فارم جو میں نے select کیا ہے اس فارم کو میں فل کر کے دیکھوں گا پھر ہم چیک کریں گے کیا اس کی ڈیٹیلز آپ کے capture ہو پاری یا نہیں اور test submission ہم کو اپنے اس لیے کرنا ہے کیونکہ real time میں کوئی بھی lead ad میں نے run نہیں کیا اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ پہ پر جب آپ real world میں کوئی نیا lead ad run کریں گے اپنے انسٹاگرام کی اکاؤنٹ پہ اور جب بھی کوئی person اس فارم کو فل کرے گا آپ کے lead gen فارم کو تو automatically آپ کا word for trigger ہو جائے گا پر یہاں پہ میں کوئی test submission کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میں real time میں run نہیں کر رہا ہوں اور test submission کرنے کے لیے ہم جائیں گے meta for developers پہ lead ads testing tool پہ تو دیکھیں یہ ہے lead ads testing tool lead ads testing tool پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں نے وہی page choose کر کے رکھا جس کے لیے مجھے نئی lead generate کرنی ہے اور وہی form میں نے آپ پہ add کر کے رکھا ہے choose کر کے رکھا ہے جس form کے لیے مجھے نئی lead generate کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں new instagram leads peak performance پیجیو یہ تھا ہمارے page کرنیم یہ تھا ہمارا lead gen form ان دونوں کو میں نے آپ پہ choose کر کے رکھا ہے ہمارے سامنے open ہو چکے ہیں یہاں پہ لکھا ہے free physio consultation آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک fitness center run کرتا ہوں اور اپنے اسی center کو promote یہاں پہ میں کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ ایک form create کر کے رکھا ہے اب جیسے کوئی person اس form کو fill کرے گا as a customer instagram پہ یہ add دیکھ کے تو دیکھئے automatically ایک نئی lead generate ہوگی تو میں لیکھے person کا first name devil last user یہ ہے ان کی mail id یہ ہے ان کا contact number gender ہے ان کا mail جیسے میں continue پہ click کروں گا submit پہ click کروں گا تو دیکھئے as a customer اس form کو میں نے fill کیا ہے اور اس add کی مدد سے ایک نئی lead آپ پہ generate ہوئی ہے اور جیسے یہ نئی lead generate ہوئی ہے کیونکہ یہ پیچ اور form کو میں پہلی connect کر چکا ہوں public connect سے تو اس کی details public connect نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ catcher کر لی ہیں اس کا مطلب جو ہمارا first step of integration ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے جیسے آپ instagram پہ جو lead run کریں گے اس سے آپ کو کوئی نئی lead receive ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری details public connect نے آپ پہ capture کر دیا lead کا first name demo last name user یہ ہے ان کی mail id یہ ہے ان کا contact number gender ہے ان کا mail پوری details public connect نے آپ پہ capture کر لی ہے تو جو ہمارا first step of integration ہے بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو لنک کرنا facebook کے page جس پہ اپنے lead run کیا ہے اور جیسی اس page پہ اس form سے کوئی نئی lead generate ہوگی details public connect capture کر لے گا اب سیم details کو ہم add کرنا چاہتے ہیں excel کی workbook میں جو microsoft excel کا account ہے وہ اب میں connect کروں گا public connect سے جانا آپ کو add a new connection پہ click connect with microsoft excel پہ دیکھیں میرا excel کا account بھی already logged in a new tab پہ صرف authorization provide کرنی ہے جیسی میں accept پہ click کروں گا تو جو ہمارا excel account دیکھیں گے وہ بھی connect ہو جائے گا pap deconnect اور دیکھیں ہمارا authorization یہاں successful ہو چکا ہے اب account connect ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنے workbook چوز کرنی ہے کس particular workbook میں آپ ساری details enter کرنے چاہتے ہیں instagram leads کی تو دیکھیں میں excel پہ ایک workbook create کر کے رکھی جس کا name instagram leads data تو میں جاؤں گا public connect پہ choose کروں اپنی workbook جس کا name instagram leads data اور جیسی workbook میں چوز کری جو بھی columns میں بنائے تا اپنی workbook میں یہ سارے columns public connect اپنے پاس capture کر لے دیکھیں میں کیا add name email mobile number gender تاک کہ میں data coches analyze کر پاؤں اور بعد میں اپنی leads connect بھی کر پاؤں اس کے لیے میں details enter کرنا چاہتا ہوں اپنی excel workbook میں اور درائی ورکشیٹ ہمارے سسٹم نے automatically detect کر لیا کیونکہ ایک sheet پہ create کر کر رکھی تھی اب جو بھی columns بنائے اپنی excel workbook میں سارے columns آپ پہ klik کریں گے تو instagram read ads جو کہ ہماری trigger application تھی آپ کو دکھ رہی ہوگی اس کے drop down پہ klik کریں گے تو جو بھی response آپ کو ملا تھا اپ پورا جو ہوتی زیادہ important step اب دیکھیں جیسی میں save and send test request کی button پہ klik کروں گا automatically details record ہو جائیں گے excel workbook میں دیکھیں ہم کو API response receive ہو چکا اس کا مطلب details record ہو چکے excel workbook میں تو refresh کر تمہاری excel workbook کو دیکھیں گے پورا data آپ کو دیکھنے لگ جائے گا اور دیکھ سکتے پوری details automatically آپ کے ایڈ ہو چکی یہ lead first name user email ID contact number gender mail اس کا مطلب جو automation ہم نے بنایا پیبری connect پہ وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے simply دو step پہ ہم نے پورا automation بنا دیا جو work کرے گا instantly جیسے instagram پہ جو lead add آپ نے run کیا اس سے کو نئی lead receive ہو گی instantly power trigger ہو گا اور excel کی workbook میں پورا data جا record ہو جائے گا تو یہ چیک کرتے سوٹ mission کو real time میں واپس چلتے ہم lead ads testing tool پہ اور جو details ہیں وہ چینج کر دی ہیں first person admin last name test یہ ان کی mil id یہ contact number اور gender ہے اس بار مان لیجئے female اب جیسے میں submit کی button پہ continue پہ click کر کے تو آپ دیکھیں گے automatically یہاں پہ test lead generate ہوگی اور جیسے ہی ہی lead generate ہوئی ہے automatically اس کا data جا record ہو جائے Excel کی workbook میں تو چلتا Excel email id یہ ان کا contact number اور gender اس بار ان کا female آپ دیکھ سکتے ہیں automatically پوری details ایڈ ہو چکی اس کا مطلب جو automation ہم نے بنائیا بلکل صحیح سے کام کر رہے تو اگر آپ بھی اس workflow کا use کرنا چاہتے تو اس link پہ ویڈیو دیس دی دوں گا جہاں آپ اور بھی applications کو connect کر سکتے اور اپنا من پسند integration بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی inquiries ہیں کوئی doubts ہیں تو آپ جا سکتے forum dot family dot com پر اگر آپ کو کوئی pricing related issue ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس link پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک